ایمان کے دو درجے یوں تو ایمان کے درجات بے شمار ایک ایمان میرا اور آپ کا ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما کوئی نسبت و تناسب ہے کتنے درجے ہوں گے وہ درجہ درجات گنے نہیں جا سکتے ناممکن لیکن جان لیجے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان پوسی کے لیے ایک اسطلاح ہے اسلام ایک ایمان ہے حقیقی ایمان جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین ان دو چیزوں کو علید علیدہ سمجھیں ایک یہ تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق تصدیق ایک ہے زبان سے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں میں نے قیامت کو مانا باسِ بادل موت کو مانا اللہ کو مانا اس کے اسماع کو مانا اس کے صفات کو مانا میں گواہی دیتا ہوں وَشَدُوا اللَّهِ 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 وَشَدُوا اللَّهِ اللَّهِ یہ کیا ہے اقرارم باللسان اس کا نتیجہ کیا نکلا کوئی ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو مدومت کا ماننے والا ہو پھر یہ چوڑا ہو چمار ہو کسے باشد آج یہ جملہ زبان سے نکالے وہ دفعہتن کیا ہو گیا مسلمان کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے مسلمان ہونے کے لئے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے جو اشست یہ کہہ دے اور اقرارم باللسان ہم اسے مسلمان ماننے اللہ یہ یہ نوٹ کر لیجئے مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو اللہ یہ کے بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کے اگر نہیں بھائے پھر مسلمان نہیں ہوئے اس کا نام تکفیر ہے پھر اس کو کافت قرار دیا جائے گا مثال دوں آپ کو ایک سخص کہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ ہو گیا مسلمان بعد میں کہتا میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا میں نے تو اللہ کو مانا رسول کو مانا یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی اب کیا کہیں گے آپ وہ تو مسلمان مانیں گے کی نہیں یہ تکفیر ہے جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہو کافر بلکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پر رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے گا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں لیکن ایک ہے تصدیق دل سمجھ رہے ہیں بات یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا اگر دل سے تصدیق نہیں ہے زبان سے تصدیق ہے تو اسلام تو ہو جائے گا ایمان نہیں ہوگا بات سمجھ میں آئی تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے اچھا دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے آج تک بھی آج کیا تاریخ ہے بارہ دسمبر انیس سو پچاسی تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کے نہیں ہے نہیں ہے نا تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیرے بحث نہیں آئے گی بات سمجھ رہے مجبوری ہے ہماری ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا ہو سکتا ہے دیکھئے کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کے نہیں داڑھی بھی رکھے گا خوب نماز سیکھ کے آئے گا خطنہ کرا کے آئے گا تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈنٹیٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو کیا اس کے دل میں ایمان ہے نہیں وہ بنا ہوا مسلمان ہے لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا کیوں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم کے لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضہ پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیرے بحث لا ہی نہیں سکتے it's impossible یہی معاملہ اچھی طریقے سمجھ لیجئے ایک شخص این حالت جنگ میں آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے چھاتھا لیکن یہ کہ وہ دمانہ جبکہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا کتال ہوتا تھا دوبدو جنگ ہے تلوار ہے واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت عصاوہ ابن زید جو یوں سمجھئے کہ حضور کے پوتے ہوئے حضرت زید کو حضور نے مو بولا بیٹا بنایا تھا وہ تو جب سورہ احضاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی مو بولا بیٹا نہیں ہے لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارسہ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت عصامہ اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے ان کا یہ واقعہ ہوا ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا حضرت عصامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی اس نے فوراں کلمہ پڑھ دیا اشہدو اللہ الہیلہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اب ان کے لئے ایک پرابلم ہو گیا تلوار چلے یا نہ چلے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لئے ہیلا کر رہا ہے بہانہ کر رہا ہے تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ پات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو حضور نے فرمایا عصامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی عرض کیا حضور اس نے ذرہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ فرمایا کہ عصامہ قیامت کے دن کیا جواب دوگے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے اور مثال سننی چاہتے ہیں قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان پچاس دن تک محاصرہ ہوا پانی کٹا ہوا ہے کوئی رصد جانے نہیں دی جا رہی ہے حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے یہی ہیں جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہیں کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا تو کسی جرم کے وہ قوے میں آنے سے پہلے اس کی صدا کیسے دے حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا بعض لوگ نا سمجھ لوگ کم سمجھ لوگ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا بڑی کمزوری دکھائی معاذ اللہ یہ وہی تو بات ہے حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لئے تیار دیں یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا اس لیے کہ یہ کلمہ کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے جس کو کہ حضرت عثمان حضور فرما رہا ہے کہ عثمان کیا جواب دوگے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے یہ ہے اس قانون کی اہمیت قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خون سے سنجر آنودہ کر رہا ہے مسلمان مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے جھگڑے چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لی لی جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بلکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے علیموں میں ذاتی صدور ہے وہ جانتی ہے اللہ تو جانتا ہے جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کوئی تم چھپاتے ہو وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے لہذا یہ قانونی ایمان کیا معنی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا اس کو تمام لیگل رائٹس تمام کونسٹیچوشنل رائٹس آف ای مسلم ان اسلامی سٹیٹ ہر حق اسے حاصل ہے لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے یقین کی گہرائی کیسا کہ میں ارز کر چکا کہا ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کہا سلمان فارسی کہا ابو ذر کہا ان کا ایمان کہا ہم میں سے کسی کا ایمان زمین و آسمات کا فرق ہوگا لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان مجھو ہے تسلیم کیا جائے گا اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو یہاں کے سینسس کے ریجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا یہاں کے ساری سندے اور یہاں کے ساری سینسس ریپورٹس وہاں جو ہے پرے کہہ کے برابر وقت نہیں رکھتی وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقراروں باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانگا یہی وجہ دیکھئے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے کتنے جامع الفاظ ہیں میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو جس نے یہ الفاظ مرتب کیے اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام بے تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی دین کا فہم جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے ایک in depth understanding of دین جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمْئِ اَحْكَامِهِ آگے کیا ہے اقرار باللسانِ وَتَصْبِيقُمْ بِالْقَلْبِ میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں دل سے تصدیق کر رہا ہوں دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں صرف اقرار باللسان ہے تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا اگر تصدیقِ قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہو گا اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے تصدیقم بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ انڈیویجوال کیس ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے کسی شخص کو لاکھ یقین ہو ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے اس نے صاف اقرار کیا میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due وہ ابو جہل ہے کفار کا چوٹی کا لیڈر حضور کا نہایت یہ کہ یہ کہ دشمن لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے give the devil his due اس نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں بھئی مانتے کیوں بھی نہیں کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو قریش ایک قبیلہ ہے قریش کے گھرانے ہیں یہ بنو حاشم بنو میاں بنو عدی بنو فتیم بنو فلاں تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا مسابقت تھی ہم کندے سے کندہ لگائے آ رہے ہیں آج تک ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو حاشم کو انہوں نے سخابتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے لوگوں کو گھانے کلائے ہم نے بڑے دسترگال بچھا دی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملائے آ رہے ہیں اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے اور یہ مجھے گوارہ دیں اور مثال چاہیے قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے یارفونہو کما یارفون ابناہم ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں باقی کوئی ایمان نہیں لائے کیوں کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے ہماری چودرہت ہے لوگ ہم سے فتوے مانتے ہیں لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھ چونتے ہیں اگر ہم محمد کو مان لیں ہماری سیادت ہماری تیادت ہماری چودرہت ہماری مسندد نشینی یہ سب تسب ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارہ نہیں یہ ہے اصل سب تو اقرارم باللسان لازم اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا لیکن تصدیقم بالقلب لازم اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیقم بالقلب پر ہے یہ دونوں باتیں الہدہ الہدہ اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح دور پر الہدہ الہدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں بڑے مغالطے بڑے مباحثے بڑے مناظرے علم کلام کی بڑی بحثیں ایمان کی حقیقت ایمان اور عمل کا تعلق ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزول ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معنوم ہو دیکھئے ایک انتہا پر نکل گئے خوارج خوارج نے کیا کیا عمل کی بنیاد پر تکفیر جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا کافر ہے تو مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے نماز کا انکار کروگے کافر ہو داؤ روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر سمار ہوگے روزہ کا انکار کر دو کافر ہو داؤ زکاة نہیں دیتے ہو کوتا ہی ہے عملی کوتا ہی ہے گناہ ہے اللہ کے ہاں صدا پاؤگے کافر نہیں ہوگے زکاة کا انکار کر دوگے کافر ہو داؤ اسی طریقے سے کوئی شراب پیتا ہے فاسق ہے فاجر ہے کافر نہیں ہے اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے قرآن کی نفی ہو گئی کفر ہے کوئی شراب بدکاری کر بیٹھا ہے کافر نہیں ہوا گناہگار ہوا اگر اس کے خلاف صدا اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا سنگسار کر دیجئے حضور نے سنگسار کیا مرد کو بھی کیا عورت کو بھی کیا لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا بلکہ جنہیں سنگسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیاء مرد تھا یا کتنی بے حیاء عورت تھی تو حضور نے ڈانٹا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لئے کافی ہوتا ہے حالات مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نہیں خطا ہو گئی جذبات کے روح میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا لیکن آپ درہا غور کیجئے اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے آپ مجھے پاک کر دیجئے میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر دی حضور نے اپنا رخ پھیر لیا وہ پھر آئی حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے نہیں حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا یہ حضور رہ گیا ہے تو پھر اس ننی جان کا کیا قصور ہے جرم تمہارا ہے اس کا کوئی جرم نہیں جاؤ وضع حمل کے بعد آنا وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر آگئے حضور پیدائش ہو چکی ہے اب مجھے پاک کر ذرا تصور کیجئے جس کو کہا جاتا وحشیانہ صدا اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے پیک کرن گیا اور ختم ہوئے یہ فانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جسم جو ہے پھٹ پھڑا رہا ہے تڑپ رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہوں اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہوں اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہو لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ وضع حمل کے بعد حاضر حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مزار تم پر ہے جاؤ ابھی دودھ پلاو پھر آتی ہے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا کھا رہا ہے حضور دیکھئے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے اب مجھے پاک کر دی لیں اب مجبوراً حضور صدا کا حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو رجم کر دو جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیاء عورت تھی اس پر ڈاٹ پلایئے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ مل لیکن جرم جرم ہے صدا ملے گی البتہ کفر نہیں ہے تو جرم اور کفر گناہ اور کفر یہ دو علیہ دا چیز مغالطہ ہوگئے دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ اس کے اقرار پر ہے اقراروں باللسان دوسری انتہا پر ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کریں اور صرف قانونی اگر اسلام ہے صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں لیکن کلمہ گو ہے تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا عبداللہ ابن عوبی کلمہ نہیں پڑھتا تھا اصل شئے ہے تصدیق بالقلب حقیقی مومن اللہ کے ہاتھ قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے وہ تصدیق بالقلب پر ہے اور تصدیق بالقلب اتنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے میں نے ارز کیا تھا دو ابواب کل زیرے بحث آئیں گے ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ دو بواحث آئیں گے موسیقی